پاکستان تحریک انصاف نہیں نہیں ہے تو یہ آج ایک تازہ ترین انہوں نے یہ 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 بات کی ہے اور آہ الزام جو ہے یہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں جیسا کہ میں نے گیارہ اکاؤنٹس کا ذکر کیا کہ گیارہ اکاؤنٹس جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈسون کیے پاکستان تحریک انصاف لکھ کے دیتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس اسد کیسر چلاتے تھے امران اسماعیل چلاتے تھے شاہ فرمان چلاتے تھے آہ میاں محمود رشید چلاتے تھے سمر علی خان چلاتے تھے نجیب حارون چلاتے تھے یہاں تک کہ ان کے مرہوم عمران کے مرہوم دوست احسن رشید وہ چلاتے تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک سے تو یہ ریکارڈ دودہ اٹھارہ میں آیا اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کیا کاروائی کی یہ تو بڑا سنگین جرم ہے نہ صرف یہ کہ ایک غیر قانونی طور پر اکاؤنٹ چلانا بلکہ یہ کہ اس میں جو رکوم آئی ہیں اس سے بھی پی ٹی آئی دسپردار ہو گئی کہ غیر ملکی جتنا پیسہ آیا جتنا پاکستان میں پیسہ آیا ان اکاؤنٹوں میں گیارہ اکاؤنٹوں میں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آج اس کی ایک اور کڑی تھی کہ ان کا اپنا جو اپوائنٹڈ ٹریجرر ہے ڈاکٹر رسول اللہ اس سے انہوں نے لا تعلقی کے اظہار کیا کہ اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس نے تمام پیسہ ہمیں یہ رمیٹ نہیں کیا تو بہرحال یہ اب وہ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک دوسرے پر بلیم ڈالتے ہیں اب میں آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب جیلم میں جب کہتے ہیں کہ بھارت نے چھے سو لوگوں کو ہائر کیا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو بدنام کریں خان صاحب آپ جب وزیر آزم تھے تو آپ نے کھڑے ہو کے انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف کی تھی آپ کو کس نے کھڑا کیا تھا آپ نے خود انڈیا کی تعریفیں کی تھی جو انڈیا میں جشن منایا گیا اور پاکستان کی بڑی حضیمت اٹھانا پڑی بدنامی کرنا پڑی تو یہ جو بدنامی ہو رہی ہے یہ آپ خود کر رہے ہیں یہ آپ کے جو پارٹی کے جو چولز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں یہ اس کے ذریعے منظم کیمپین چل رہی ہے جو اداروں کو بدنام کر رہی ہے جو پاک فوج کو بدنام کر رہی ہے جو پاک فوج کو اور عوام کو عاملے سانے لانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے جیسا کہ میں نے کل کہا تو یہ سبیٹ کوئی انڈیا پہ آپ الزام ڈالتے ہیں انڈیا تو ہمارا دشمن ہے وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے اس کو انتشار پاکستان میں پھیلانے میں سب سے بڑا آلہکار کون ہے وہ تو آپ ثابت ہو رہے ہیں حقیقی طور پہ تو آپ نے اپنے اداروں کو بدنام کرنا شروع کی ہے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چار ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا اور وہ پی ٹی آئی کے ایک دستویز ہے جس میں پی ٹی آئی کا جو مرکزی بورڈ ہے جس میں عامر کیانی ہے جس میں صحف اللہ لیازی ہے جس میں سردار حضرت تاریخ خان ہے جس میں تاریخ شیخ ہے جس میں ڈاکٹر مومند ہے جس میں کرنل یونس علی رضا ہے ان کے دسخت موجود ہیں چار ملازمین کے نام ہیں ان کے شنافتی کارڈ نمبر ہیں جن کو انہوں نے باقاعدہ اجازت دی کہ پاکستان اور بیرون ملک سے فنڈ سے کھٹا کریں اس میں لکھا ہوا ہے پاپی ٹو عمران خان اور پاپی ٹو ڈاکٹر عارف علوی یعنی ان کی رضا مندی سے ہوا ہے تو آج میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نماز کی حکومت تھی دوہزار سولہ میں میں نے دو خط لکھے چودری نصار اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ یہ کیس ہے یہ ریکارڈ ہے آپ ایف آئی اے کے ذریعے ان کی بینک سٹیٹمنٹس نکلوائیں تحقیقات کروائیں انہوں نے جواب تک دینا گوارہ نہیں کیا یہاں تک کہ پھر اس کے بعد جب حکومت بدلی تو میں نے ایسن اقبال صاحب کو بھی خط لکھا کہ آپ ان اکاؤنٹس کی تحقیقات کیجئے انہوں نے بھی جواب دینا گوارہ نہیں کیا اس کے باوجود پھر جب الیکشن کمیشن نے جولائے دوہزار اٹھارہ میں سٹیٹ بینک کو لکھا تو یہ تمام مواد آ گیا اب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں موجودہ حکومت سے کہ یہ جو چار ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں اور وہ جو چار ملازمین ہیں یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملازم ہیں اس میں کروڑوں کروڑوں روپے غیر قانونی ذرائع سے ہنڈی سے منی لانڈرنگ ہے اور مختلف غیر قانونی جس کو کمپلیٹلی ظاہر نہیں کیا گیا یہ موجود ہے تحقیقات چند گھنٹوں کی ہے جن کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میں انٹیئر منسٹر رانہ سناللہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ چار ملازمین جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات اور ان کے بیان ابھی تک کیوں نہیں ریکارڈ کیے گئے یہ تو چند دنوں کی مار ہے آپ کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی کہ اس میں پیسہ آیا کہاں سے کروڑوں کروڑوں روپے اور اس پیسے کو لے کے کون گیا کیش چیک کے حساب سے کون لیڈر آر اس میں ملوث ہے یہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے تو میرا مطالبہ ہے موجود حکومت سے کہ جیسے کہ پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر ازبار ایس بابر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے موسیقی